یہ تھوڑی سی تاریخ ہے مدرسے کی جو بولتے ہیں کہ نہیں مدرسے میں صرف عالم پیدا ہوتے صرف حافظ پیدا ہوتے صرف قاری پیدا ہوتے حافظ بھی پیدا ہوتا ہے تو دنیا کا ڈاکٹر بنتا ہے دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر جس کو ڈاکٹروں کا امام کہا گیا اس کا نام کیا پتا ہے آپ کہیں گے کہ چائنہ جاپان کا ہوتا ڈاکٹر ابو بکر محمد بن زکریہ الرازی کہاں کا پڑھا ہوا مدرسے کا پڑھا دنیا کے اندر سب سے بڑا فلسفی کن کو کہا جاتا ہے بہت بڑے فلسفی تھے امام غزالی کو کہاں پڑھے ہوئے مدرسے کے ان کے دوست تھے ویگانی بہت بڑے ویگانی ان کا نام البیرونی وہ بھی مدرسے کے پڑھے لے کہ دونوں ساتھی تھے امام غزالی البیرونی ایک فلسفے کا امام اور ایک ویگان کا امام ایک ہی مدرسے وہ تو آزادی کے بعد انگریز جب آیا تب سے مدرسے کا سلیبس الگ ہو گیا اور سائنس کا مہت کا اور ریاضی کا ان سب کا سلیبس الگ کر دیا گیا وہ نہ ایک ہی جگہ پڑھائی ہوتی تھی ان کی کیوں کیونکہ سائنس بھی قرآن میں ہے فلسفہ بھی قرآن میں ہے اور علم ریاضی قرآن میں ہے علم تجارت قرآن میں ہے جدید تک نوجی قرآن میں ہے دوپریٹ قرآن میں ہے سب کچھ قرآن میں ہے قرآن پڑھ کر ہی دنیا کے اندر اتنے بڑے بڑے وشکار کی شیمپو یوز کرتے ہیں کن کا بنایا ہوا ایک عالم دین کا بنایا ہوا کافی یوز کرتے ہیں کن کا بنایا ہوا عالم دین کا بنایا ہوا گھڑی یوز کرتے ہیں کن کا بنایا ہوا عالم دین کا بنایا ہوا کیمرہ یوز کرتے ہیں کن کا بنایا ہوا عالم دین کا بنایا ہوا یہ ہے چیف منسٹر صاحب عالم دین کی تاریخ عالم دین تو کہہ دیا جاتا ہے ورنہ وہ عالم کل ہے دنیا کے اعتبار سے دنیاوی چیزوں کو بھی جان کر بتا سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہوائی جہاز کا وشکار کرنے والا وہ اسلام کا جان کا چار مرتبہ فیل ہوا چار چوتھے مرتبے میں جا کر کامیاب ہوا ہوا ایجاز کا The Father of Aviation اب بتائیے کتنی پرانی اور کتنی بڑی بڑی تاریخ ہے ہماری لیکن پھر بھی ہمیں لوگوں کو وہ تارگیٹ بنا کر کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں مولانا ہمیں وہ بس مدرسہ نہیں چاہیے مدرسے میں حفاظ نہیں چاہیے قرآن نہیں چاہیے میری ایک بہت مشہور تحقیق اس کے اوپر علماء کی ہے میں نے پیش کی ہے کہ ایم بی بی ایس اور ایم بی ڈاکٹر کیلئے کتاب پڑھائی جاتی ہے لندن میں القانون اس کتاب کو لکھنے والا ایک حافظ قرآن ان کا نام شیخ حسین ابن علی سینہ اس کو بو علی سینہ بولتے ہیں عمومن دس سال گیارہ سال کے عمر میں حافظ بن گئے تھی انہوں نے کہا اسی بڑی کتاب لکھی ہے اسی بڑی کتاب لکھی کہ کیمبرج انیورسٹی میں ایم بی بی ایس کے نساب میں داخل القانون دس لاکھ الفاظ ہیں دس لاکھ یہ دیکھیں تو اب اگر ہمارے علماء اگر کم بیان کرتے ہیں ان مضامین کو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس قرآن کا مطلب صرف تلاوت ہے قرآن کا مطلب صرف حافظ پیدا کرنا ہے ارے قرآن میں وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَا أَكُلَّهَا ساری چیزیں دنیا کی to the day of judgment قیامت تک دین اور دنیا سارے knowledge آدم کو دیئے اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کون ہیں وہ سب کے سب آدم کے اولاد ہے چاہے انگریز ہو چاہے مسلم ہو چاہے موڈی جی ہو چاہے یوگی جی ہو چاہے لال بجکر وہ ڈیڑاں کوالے بابا حریدوار کے وہ بھی ہو کوئی بھی ہو چاہے عبداللہ سالم ہو چاہے مولانا ہو آفیزہ وہ سب آدمی ہیں آدم کی اولاد اسلام میں آدم کی اولاد ہے تو آدمی بول دیتے عمومن اور منو کی اولاد ہے تو ہندو بھائیوں میں ان کو منوش بول دیتے منو بھی آدم کو بولتے ہیں اور آدم کو ہم لوگ آدم آدم کو آدم بولتے ہیں اسی آدم کو سنسکریٹ میں منو کہا جاتا اور اسی کو مولانا آشاد مدینے پیش کی تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں گڑ گڑی پیدا ہو گیا مولانا نے کیا بات بول دیا مولانا نے کونسی بات بول دی مولانا نے آدم اور منو کو ایک کہہ دیا وڈ ہے لفظ بدلہ ہے معنی تو ایک ہی ہے مثال کے طور پر دن ہے نائٹ ہے لیل ہے مثال کے طور پر اسی کو انگریزی میں رات ہے بھی تو اس کو کیا بولیں گے نائٹ اسی کو عربی میں کیا بولیں گے لیل بولیں اور اسی کو ہندی اردو میں کیا بولیں گے دن بولتے ہیں رات بولتے ہیں اب کوئی کہے گا کہ نہیں رات دوسری ٹائپ کی ہوتی ہے وہ جس میں زیادہ اندھیری ہو نائٹ اس کو بولتے ہیں کہ جس میں وہ چاندنی ہو ایسا تو نہیں ہے سب کا میننگ لفظ الگ الگ میننگ سیم ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ لفظ بدل جاتے ہیں لیکن مطلب اور مقصد ایک ہی رہتا ہے میں ادھر نہیں جاؤں گا ادھر بات کرنے نہیں جاؤں گا لیکن بس میں ادھر آ رہا ہوں پھر دوبارہ آپ لوگوں کے بعد کہ میرے بھائیو ان مدرسوں کا رہنا بہت ضروری اور میں پیشلے دو دن سے چمپارن میں ہوں میں دیکھ رہا ہوں ادھر کچھ مدرسوں کی حالت بہت زیادہ آنا گفتہ بھی کمزور لاؤگ ڈاؤن نے تو کمزور کیا لیکن اس کے بعد بھی بہت مشکل سے ہمارے مدارس ابر رہے ہیں ان مدرسوں کو اپنی ذمہ داری اور اپنی دین کا قلعہ سمجھ کر کے ان کے مدد کیجئے اپنے جیب خاص سے مہنے میں اگر آپ کا پانچ ہزار روپے کا انکم ہے تو میں زیادہ نہیں کہوں گا آپ کم سے کم دو سو روپے مدرسے کے نام پر آپ لوگ مہنے کا کنٹیبور کیجئے آپ مر جائیں گے کھر چھوڑ کر جائیں گے بال بچے چھوڑ کر جائیں گے کوئی زمانت نہیں ہے کہ اگر آپ کا بچہ نیک ہوگا تب ہی کچھ ہو سکتا اگر آپ کا بچہ نیک نہیں ہے تو مرنے کے بعد کوئی عجر نہیں آپ پر لیکن اگر آپ کچھ صدقہ جاریہ کر کے جاتے ہیں یا کچھ ادارہ بنا کر جاتے ہیں یا کچھ تعاون کر کے جاتے ہیں ابو دعوت کی حدیث ہے یا تم نیک اولاد چھوڑ کر جائیں یا آپ کچھ ایسا مدرسہ مکتب بنا کر جائیں جہاں بچے پڑھتے رہیں گے بچے جو پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا صرف اسلام میں یہ کونسپٹ ہے اسلام میں پڑھئے پریشانی بھی حل اور ثواب بھی الگ سے جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں بھئی اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو تو علم نشرا پڑھتے ہیں کہ سات مرتبہ اس جگہ حاضر کر سورہ علم نشرا پڑھئے تو اللہ تبارک و تعالی شفاہ دے دیتا ہے سورہ علم نشرا علم نشرا لکا صدرك ووزعنا عنکا بزرک اللذی انقض زہرک ورفعنا لکا ذکرک فإنما العسر یسرا انما العسر یسرا یہ سات مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ کے حکم سے شفاہ مل جاتی ہے لیکن اگر میں نے پڑھا ہے تو مجھے دو چیز ایک تو شفاہ مل گئی اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ایک ایک حرف پر دس دس نیکی ملی دو فائدہ ایک شفاہ ایک نیکی اب ہمارے ہندو بھائی اگر کہیں گے کہ بھئی ان کے پیٹ میں درد ہے ان کو سنکت ہے کیونکہ سنکت پتھتی پتھتا ہنمان چالیسہ ہنمان چالیسہ سنکت کے وقت تو وہ پڑھتے ہیں تاکہ سنکت دور ہو جائے تو بہت بڑا اگر کوئی دھارمک ہوگا یہ ڈیڑھ آنک والے بابا نہیں یہ یہ تو دھارمک نہیں ہے ان کو گیان نہیں ہے اپنے دھرم کے بارے میں یہ کچھ سے کچھ بکتے رہتے ہیں ہم نے ان کو جواب بھی دیا ابھی نماز کے بارے میں پنی کی تھی انہوں نے تو گروہ پندیٹ جد کو بولتے ہیں پندیٹ پندیٹ مطلب جب شاستروں کا گیانی ہوتے ہیں وہ پندیٹ تو بڑے اگر گروہ ہے تو وہ سنکت کے وقت میں پڑھتے ہیں کیا ہنمان چالیسہ جائے ہنمان گیاں گنساگر جائے کپیستے ہو لوگ جاگر ممکن ہے ان کے عقیدے کے مطابق ہمارا عقیدہ نہیں ان کے عقیدے کے مطابق ان کو فائدہ اگر مل گیا ٹھیک ہے تو کافٹ ہو سکتا ہے کبھی کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے چلے ہو بھئی ان کو سنکت سے مکتی مل گئی لیکن کیا ان کے ہنمان چالیسہ پڑھنے پر ایک ایک حرف پر ایک ایک لفظ پر کوئی ان کو دسنے کی مل سکتی مرنے کے بعد نہیں مل سکتی ان کو ایک ہی فائدہ ہو سکتا ان کے عقیدے کے مطابق گیرنٹی نہیں ہے سو پرسنٹ لیکن ہو سکتا ان کا اگر ایدہ کنسپتہ عقیدہ ہے تو صرف ان کے پریشانی دور ہو سکتی لیکن مرنے کے بعد کوئی عجر نہیں لیکن اسلام میں اگر آپ نے سوریالم نشرانہ کا پڑھ کر آپ نے پھونک دیا وہاں پر آپ نے پانی پلا دیا تو درد بھی دور ہو گیا اور آپ کو ایک ایک حرف پر دسنے کی ملی کوٹل حرف ملا یہ کتنی نیکیاں مل گئی یہ نظام یہ سسٹم صرف اسلام میں ہیں اٹک اٹک کر قرآن پڑھئے اٹک اٹک کر دیکھ کر پڑھئے صحیح سے علی فلاہم امزالک الکتاب ایک حرف پر دسنے کی دوسری حدیث میں ہیں کہ ایک حرف پر ایک عجر جس کا دس گناہ نیکی بڑھا کر دیا جائے گا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی روایت ہے لیکن اگر کوئی پندہ لاکھ کوشش کرتا ہے قرآن سے محبت ہے قرآن سے عفت ہے قرآن سیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈھنگ سے نہیں پڑھ پاتا ہے اٹک جاتا ہے علم نشرالا لکا لکی علم نشرالا صدرکا 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 اٹک اٹک کر ٹھیک کر کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے علم نشرالا اس طرح پڑھتا دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں دیکھ کر تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا یہ پڑھنا رب کو اتنا پسند آتا ہے اتنا پسند آتا ہے تو اب اللہ تمہارک و تعالیٰ ان کو دسنے کی نہیں اب اللہ کہتا ہے ان کو بیسنے کی تو ایک عرف پڑھ قرآن اٹک کر پڑھیں تو بیسنے کی اور گانا اگر دھنگ سے گائیں تو بیس ڈنڈا ہمارا جوان گانا بہت تیزی کے ساتھ بتا دیں گے ابھی ایک پروگرام کا ہمارا اسی مہنے کی پانس تاریخ بس یہ واقعہ بتا کر کے ہم اپنے بات ختم کرتے ہیں چونکہ حضرت ایوالہ کا بھی خطاب ہونا ہے صدر صاحب کا وقت بھی بہت ہو چکا ہے بہت میں تو اس بات کا مکلف ہوں کہ عشان کے فوراں بعد پروگرام شروع کیجئے جہاں بچوں کا پروگرام ہوتا ہے وہاں مغرب تائشان بچوں کا پروگرام کیجئے اور مغرب عشان کے فوراں بعد پروگرام شروع کر دیجئے اور بارہ سالے بعدہ تک پروگرام میں دعا کراتے جئے کیوں یہ میرا تجربہ میں اسی پروگرام کو کامیاب مانتا ہوں پھر آرام سے ایک بجے تک سو جائیے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھئیے ورنہ میرے بھائیو دو بجے ڈھائی بجے تین بجے تک نماز دعا کر کے آتے ہیں بستر پر لیٹھتے ہیں سب غائب نماز نہیں پڑھیں گے تو گنڈا مار مار کلال کر دیا جائے گا باقی جلسہ اگر نہیں کریں گے تو اللہ نہیں مارے گا نماز that is compulsory یہ تو فروئی چیزیں ہیں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں بہت سارے فائدے منشلک ہیں لیکن یہ ترتیب اگر بنائیں گے ایک مرتبہ کر کے دیکھیں جو جو لوگ جلسہ کراتے ہیں وہ اس ترزیب ترتیب کو کرا کر دے کے انشاءاللہ جلسہ کامیاب ہوگا دین بھی ہو جائے گی دین کی بات بھی ہو جائے گی کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے ابھی تک تو تازہ لوگ بیٹھیں دیں گے آدھے بچے تو ایدم قبر میں چلے گئے اب یہی اگر ایک گھنٹہ اور لیٹ ہو جائے یہ آدھا مجمع بھی آدھا قبر میں لیٹ جائے گا اس کے بعد بہت سے آدمی دیں ایک دم بالکل آنکھیں پھار کر ایسے ایسے کر کے ایسے ایسے کر کے دیکھتے ہیں کبھی آن کبھی کچھ کبھی کچھ زبردستی پھر وہ تقریر سنتے نہیں تقریر ان کو کھلانا پڑتا ہے یہ لوگ آؤ پھر جو نازم نظامت کرنے والے ہیں وہ بھی کبھی بھئی اٹھا دو کبھی نات کا سہرہ لیتے ہیں کبھی نظم کا سہرہ لیتے ہیں نہیں تازہ دم مارا بجے تک ہے تازہ ہائی دم بالکل آپ اپا سکتے نین پر اس کے بعد چونکہ نین پر کسی کا زور نہیں ہے وہ ایسا پہلوان ہے کہ مو دھو کر کیا یہ چائے پی کر کیا یہ پھر تُوڑے در میں آ جائے گا میں آگے لو تم کو زندہ نہیں بیٹھیں دوں گا پھر انگنے لگ جاتے تو وہ ایک بچہ تھا پانچ تاریخ کی بات ہے تو وہی فضیلت قرآن پر ہی بات چل لیتے ہیں ہم نے کہا کہ آج کل ہمارے بچوں کو گانا بہت جلدی یاد ہو جاتا ہے تو ایک آدمی بولا کہ کیسے مولانا ہم کو قرآن بھی یاد ہے ہم نے کہا تم کو قرآن یاد ہے مجمع میں گنے چنے بچوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے تلاوت کرنا آتا ہے گنے چنے بچوں کو اگر دس بچہ ہیں تو حد سے دو بچوں کو آ جاتا ہو گبا کی آٹھ بچے نہیں تو بولا نہیں آتا ہے ہم نے کہا کہ ابھی دیکھ لو ابھی اندازہ ہو جاتا ہم نے کہا کہ ٹھیک میں بولتا ہوں بتاؤ یہ گانا ہے کہ نات ہے یہ گانا ہے کہ قرآن کی آیت ہے ہم نے کہا کہ لوٹ لی محفل تو ایک بچہ اتنا بولتا ہی انگلی اٹھا کیا بولتا مولانا یہ پتھان کا گانا آٹھ سال کا ہوگا انگلی اٹھا کیسے سوچا کہ مجھے نمبر دیں گے مولانا اس کے بعد پھر ہم نے کہا اچھا گانا آئی ہو میں نے سوچا کہ شاید کوئی دعا ہوا ہو بولا نہیں نہیں پتھان کا گا پھر وہ آدھے لائن آگے خود ہی پڑ دیا ہو بولا یہ لوٹ لی میں پھر نہیں یہ اس طرح ہے مولانا ایسے کر کے ہم نے کہا چلو بھائی اس کے بعد ہم نے کہا بے شرم رنگ بولا یہ بھی پتھان کا گا ہم نے کہا وہاں کیا کہنے بچے کا دیکھو بھائی ہم نے کہا اچھا چلو اس میں تو بہت ایکسپرٹ ہو نام کیا بولا کہ نام سوہیب ہے ہم نے کہا بتاؤ یہ کس کا گانا کیا بولتا مولانا ہم اردو نہیں جانتے ہیں اب بتائی یہ سورہ اخلاص کو اردو سمجھ رہا ہم نے کہا چلو یہ بھی نہیں معلوم دوسری بتا دو الحمدللہ رب العالمین رحمان الرحیم مالک عام الدین بولا مولانا یہ بھی نہیں جانتے ہیں ہم نے کہا یہ ہے دیکھو ہم نے کہا اگر قرآن اٹک اٹک کر پڑھو گے تو بیس نے کیا اور تم گانا اگر بہترین انداز میں بھی پڑھو گے نا بہترین آواز میں تو کان میں سیسا پگلا کر ڈالا جائے گا یہ فرق ہے قرآن اٹک کر تلاوت کرو دونے کی گانا بھلئی شاندار آواز میں تم پڑھ کر سناؤ گاتے رہو بولتے رہو تو ایک ایک حرف پر برائیاں لکھے جائیں گے اور مرنے کے بعد گانا وقتی طور پر گا کر تم لوگوں کو خوش کر دوگے یا سن کر اپنے کان کو خوش کر لوگے لیکن کل قیامت میں عذاب سے تمہیں زد میں آنا ہوگا اسی لئے میرے بھائیوں اپنے قرآن سے اور اپنے مدرسوں سے اپنے بچوں کو جوڑیے اپنے مدرسوں کے طرف خاص توجہ کیجئے ہم لوگ ہی اپنے مدرسوں سے اپنے دینی کام سے رشتہ توڑ لیتے ہیں تو اللہ ظالم بادشاہ کو کبھی کبھی مسلط کر دیتا اسی لئے ہم اپنے عامال کو صداریں با بادشایstanding